بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ کو پتا چلے کہ یہاں آخر ہو کیا رہا ہے اور افغان طالبان نے آخر کیوں کہا کہ بھاڑ میں جاؤ تم اور تمہارا یہ اجلاس لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ دوستوں سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آپ لائک کرنے حقیقی ٹی وی کو سبسکرائب کر دیں اور بیل نوٹفیکیشن کو آل کرنا نہ بھولے گا شکریہ یکم آئی کو افغان طالبان کے حوالے سے قطر میں اجلاس تو شروع ہونے جا رہا ہے لیکن آپ ان لوگوں کی بے حصی دیکھیں جن لوگوں کے دکھ میں یہ لوگ مرے جا رہے ہیں انہیں اس اجلاس میں بلایا تک نہیں گیا یقین کہ یہ اس وقت احسا محسوس ہو رہا ہے جیسے پوری دنیا کو امارت اسلامیہ سے صرف نفرت نہیں ہے بلکہ شدید نفرت ہے یونائٹڈ نیشن کے سپوکس پرسن نے اوپن لی کہا ہے کہ سیکری جرنل نے افغان طالبان کو اس اجلاس میں شرط کرنے کے لیے دعوت نہیں دی آپ اندازہ لگائیں یار کچھ تو خدا کا خوف کریں اجلاس ہو رہا ہے امارت اسلامیہ کے حوالے سے لیکن حقیقی نمائندوں کو یہاں پر دعوت ہی نہیں دی گئی اگر آپ نے افغان طالبان کو انوائٹ نہیں کرنا تھا تو پھر یہ ٹوپی ڈراما کس لیے آخر کیا ضرورت ہی اس سب کی اور آپ کو مگر مچ کے انسو بہانے کی آخر کیا ضرورت ہی انسانی حقوقی تنظیم نے بھی کہنا شروع کر دیا ہے کہ جو بھی ہو لیکن اس اجلاس میں افغان طالبان کی حکومت کو ہرگز تسلیم نہ کیا جائے ایون کہ افغان طالبان کے حکومت کے حوالے سے کوئی ذکر بھی نہ کرے نہ ان کا کوئی نام لے افغان طالبان نے یہاں جو جواب دیا ہے وہ ہے بہت زبردست لیکن مسئلہ کیا ہے مسئلہ ہنڈرڈ پرسنٹ ابلیسی طاقتیں تو ہیں لیکن قابل میں موجود دس پندرہ عورتیں جن کے لیے ویسٹرن میڈیا نے پورے افغانستان کی کروڑوں عورتوں کو ریورس کر دیا ہے سی دی سی بات ہے یہ پندرہ عورتیں جو افغان طالبان اور اسلامی کرول سے چھٹکارہ پانا چاہتی ہیں ان کی ریپورٹنگ کے لیے درجنوں کی تعداد میں میڈیا ہاؤسز میڈیا گروپس یہاں پر موجود رہتے ہیں انہی امریکی جنٹوں نے قابل میں پروٹیس شروع کر دیا ہے کہ کسی بھی صورت آپ نے طالبان کی حکومت کو تسلیم نہیں کرنا آپ امیجن کریں اصل میں افغان عورت جو حقیقت میں افغانستان کی نمائندی کر رہی ہے انہیں تو کوئی اطراز نہیں ہے لیکن سوائے ان چند جنٹوں کے جو سو فیصد مغرب کی آواز بند چکی ہیں حالی میں یونائٹڈ نیشن نے امارت اسلامیہ سے درخواست کی ہے کہ دیکھیں مہربانی کریں آپ لوگ پورے افغانستان میں عورتوں کے کام پر پابندی کو فوری طور پر ختم کر دیں افغان طالبان کی سپوکس پرسن زبیولہ مجاہد نے سیدھا سیدھا کہا ہے کہ دیکھیں آپ تو ہمارے اندرونی معاملات میں منداخلت کرنے کی بلکل بھی ضرورت نہیں ہے انہوں نے اقوام متحدہ کی درخواست کو مکمل طور پر ریجیکٹ کر دیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ سب سے پہلے تو آپ یہ دیکھیں یہ افغانستان کا اندرونی سماجی مسئلہ ہے اسی لئے آپ اسے دور رہیں قطر میں موجود افغان طالبان کے اہم ترین رینما سویل شاہی نے بھی بی بی سی کو بتایا کہ یاد رکھیں ہماری موجودگی کے بغیر اس اجلاس کا نہ تو کوئی فائدہ ہونے والا ہے اور نہ ہی اس سے مسئلہ مسائل حل ہوں گے آپ اندازہ لگائیں اگر آپ نے افغانستان کو ڈسکس کرنا ہے آپ نے ان کی پریشانیوں کو حل کرنا ہے تو تم لوگ کیسے وہاں کے نمائندوں کے بغیر یہ سب کچھ کر سکتے ہو یقینا ایسا ناممکن ہے اچھا آپ یہ دیکھیں ابلیسی طاقتوں نے کہا ہے کہ اصل میں کچھ دن پہلے اقوام متحدہ کی نائب آمنہ محمد نے ایک بیان دیا تھا کہ اس اجلاس میں افغان طالبان کی حکومت کو تسلیم کرنے کے حوالے سے بات ہوگی او جی اس لئے تو ہم نے افغان طالبان کو دعوت نہیں دی تاکہ لوگ یہ نہ سمجھیں کہ واقعی اس اجلاس میں طالبان حکومت کو تسلیم کرنے کے حوالے سے بات ہوگی یعنی آپ اندازہ لگائیں ان لوگوں کی پوری کوشش ہے کہ اس اجلاس کے شروع ہونے سے پہلے ہی وہ کم از کم یہ تو تہہ کر لیں کہ طالبان حکومت کو کسی صورت تسلیم نہیں کیا جائے گا اسی لئے ابھی سے ان لوگوں نے چیخنا شروع کر دیا ہے لیکن سوال تو بنتا ہے کہ اگر تم لوگوں نے امارت اسلامیہ کو تسلیم نہیں کرنا تو پھر یہ سب ڈراما بازی کس لیے یہ تماشا بند ہونا چاہئے یار آپ سوچئے کیا اس طرح ادھور اجلاس کی کوئی ضرورت ہے یقینا کوئی نہیں جیتے دوستو اب تک کتنا ہی کافی ہے انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ ایک نئی اپیسوڈ میں تب تک کے لیے اپنے دوست سیف خان کو اجازت دیجئے اللہ حافظ